بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آج سلمان کے کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں دال گوست اور دال گوست ہم بنائیں گے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہوتل میں بنتا ہے جس طریقے سے ڈھاپے پہ بنتا ہے تو فرینڈ ویڈیو کو اس کے بلکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں دال گوست ہوتل کے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلی جی بنا لیتے ہیں دال گوست بنانے کے لیے یہ ہم نے ایک لے لیا ہے پریشر کوکر کوکر میں ہم نے سب سے پہلے کیا کریں گے یہ ہم نے لے لیا تھا ایک کیجی گوست لیا ہے گوست ہم نے بینہ ہڈی والا لیا ہے اس میں تھوڑا سا فیٹ ایڈ کر لیا تھا تو چلی جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاج کو سلائٹ کر کے کٹ لیا تھا وہ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے چھے سے ساتھ لونگے چھے سے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاری الائچی اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبلی سپون نمک ون ٹیبلی سپون اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور ساتھی ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لال میریز پورڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی پورڈر اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم ساتھ ساتھ میں ہاف ٹی سپون کے برابر گرم مسالہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون کسمیری لال میریز پورڈر اور یہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہم نے ایک چھوٹی کٹوری لے لی تھی تو اس میں ہم نے تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون آئل لیا تھا تو وہ آئل اس میں ہم ڈالیں گے اور جس کٹوری سے ہم نے آئل لیا ہے اتنی ہی اس میں ہم نے ڈال دینی ہے دہی اور جتنی ہم نے دہی ڈالی ہے دہی کی برابر ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پانی یعنی کہ جتنا ہم نے آئل لیا ہے جتنی ہم نے دہی لیا ہے اتنا ہی اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد بس اب اس کو ہم نے کر دینا ہے کور تو اس کو چلی جی کر دیتے ہیں کور اور کور کرنے کے بعد اس میں دو سے تین بسل لگا لیں گے یعنی کہ دو سے تین سیٹی اس میں ہم لگا لیں گے تو چلی جی میں نے اس میں تین سیٹی لگا لی ہے اور تین سیٹی کے بعد میں میں اس کا کور کو اوپن کر لیتا ہوں اور کور کو اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اس کا اندر کا جو پانی ہے پانی کو ہم نے تھوڑا سا شوک کر لینا ہے یعنی کہ اس کو شکا لینا ہے تو اس کو ہم نے میڈیم ہائی فلم پر تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ جو اس کا جو پانی ہے اس ٹائم پر اس کو ہم نے ابھی اس میں ففٹی پرسن تک پانی کو پکا لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ابھی ہے اس سے تھوڑا سا آدھا پانی بچے تو اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلم پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو چلی جی تقریباً سات منٹ ہو چکی ہے اور سات منٹ کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ ففٹی پرسنٹ تک سوک چکا ہے تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے لے لی تھی سو گرام ڈال لی تھی چنے کی اور سو گرام ہم نے مسور کی ڈال لی تھی ان دونوں ڈالوں کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر کے رکھ دیا تھا وہ دال اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور دال ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا دیں گے یعنی کہ اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی پانی ہم اس میں اتنا ڈال لیں گے یعنی کہ جتنی ہم نے ڈال لی ہے دال سے ہم نے تقریباً سو گرام پانی زیادہ ڈال لیں گے یعنی کہ جیسے کہ ہم نے دو سو گرام دال لی ہے تو اس میں ہم تین سو گرام پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد پھر سے اس کو ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے یعنی کہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم نے کر دینا ہے کور اور کور کرنے کے بعد اس میں ہم نے تقریباً دو بیسل لگائیں گے یعنی کہ دو سی ٹی لگا لیں گے اس میں ہم تو چلی جی میں نے اس میں دو بس سے لگا لی ہیں یعنی کہ دو سیٹیے لگا لی ہیں اور دو سیٹیے لگانے کے بعد کور کو اوپن کر لیں گے اور کور کو اوپن کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ چلا کر کے دیکھ لیں گے جو ہماری دال ہے وہ نیچے سے لگی یا جلی تو نہیں تو ہماری جو دال ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بن چکی ہے یعنی کہ زیادہ گھٹی بھی نہیں ہے اور زیادہ موٹی موٹی بھی نہیں ہے جو ہماری دال ہے ایک دم پرفیکٹ ہوتل کی طرح بن کر کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے بس اس میں ہم نے تھوڑے سے ہرے مسائلے ڈالنے ہیں تو تھوڑے سی اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سی باریک کٹیوی ہری میرچی ہم نے چار سے پانچ میرچی لیتی جن کو ہم نے باریک کر کے کٹ لیا تھا وہ ڈالیں گے اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے ہرے دھنیے کے پتے اور ہرہ دھنیے اس میں ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یہ ہم نے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لے لیا تھا جس کو ہم نے چھیل کر کے بلکل باریک باریک کر کے سلائیڈ کر کے کٹ لیا تھا تو وہ ادرک کا ٹکڑا اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور بس اس کو اب ہم کر لیتے ہیں سرو تو یہ لیجی جی ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ جو ہماری دال گوست ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکے ہیں اس کا جو ٹیشٹ ہے وہ بلکل ہی لا زواب ہے بہت ہی امدہ قسم کا ٹیشٹ ہے یہ ہم نے بلکل اسی طریقے سے بنائی ہے جس طریقے سے ہوتل پہ ہوتل والے بھیہ بناتے ہیں بلکل سیم اسی طریقے سے بنائی ہے آپ بھی اس کو ایک مرتبہ اپنے گھر پہ بنائیے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے جو آپ نے دال بنائیے اس کا جو ٹیشٹ ہے وہ کیسا بنا میرا تو لا زواب بنا